بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے لاہور مادل ٹاؤن سے فرار ہونے والے تیرہ قیدیوں کی جو ایک طرف تو پولیس کی اہلی اور غفلت کا فائدہ اٹھا کر فرار ہوئے دوسری طرف پولیس والوں کی بدزبانی کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے تو ناظرین جو اینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بخشی خانے میں کوٹ لکپت جیل سے یہ جو قیدی لائے گئے تھے حوالاتی لائے گئے تھے ان کے لواحکین ملاقات کے لیے آئے تھے چونکہ بخشی خانوں میں بھی یہ عام رواج ہے کہ پیسے لے کر ملاقاتیں کروائی جانتی ہیں تو وہاں پہ جو ان قیدیوں کے ملاقاتی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو جیل کا عملہ تھا اور مقامی جو پولیس جو تھی ان کا رویہ انتہائی ناغوار تھا کہ حتیٰ کہ ان کے ساتھ گالم گلود جب ہوئی تو قیدی جو ہے جو اندر ہے جن کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ بپھر گئے لیکن پھر معاملہ یہاں پہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا یہ معاملہ اس وقت زیادہ گرم ہو گیا جب ایک قیدی کی آئی ہوئی بڑی ماں کو کسی پولیس اہلکار کا دھکا لگا اور وہ گر گئی اس کے بعد قیدیوں نے ان کے پاس جو اینٹریں تھی اس کے ساتھ انہوں نے حوالات کا تالہ توڑا اور باہر آگئے اور اس کے بعد باہر آنے کے بعد جو بخشی خانے میں جو سمانتا فرنیچر تھا انہوں نے اٹھا اٹھا کے باہر پینکنا شروع کر دیا اور پھر اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو پولیس اہلکار جو ہیں وہ پہلے تو تمہشائی بنے کھڑے دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر ایک آدم نے جب آگے بڑھ کر تھوڑا جرت کا مظہرہ کیا تو اس کا قیدیوں نے کرسی دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا لیکن ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ہماری پنجاب پولیس کی بلکل ناہلی اور سستی غفلت بزدلی اس کو آپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ موجود ہے یہ چند دن میں ہماری پنجاب پولیس کی مجرمانہ غفلت کا دوسرا واقعہ اس سے پہلے سیال کوٹ میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا جہاں پہ سری لنکن مینیجر کو حجوم نے مارنے کے بعد اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا تھا وہاں بھی پولیس جو آتماشائی بنی کھڑی رہی اور یہاں پہ جب حجوم بپرا پہلی بات تو یہ ہے کہ لوائکین سے جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کا کریٹیریا صرف اور صرف پیسے دے کے رکھا گیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات لوائکین جو ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ پولیس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ گالم گلوچ کی جائے اور جو ملنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی کتار کے ساتھ ملنا چاہیے لیکن پھر ایک بوڑی ماں کو جب دھکا لگا وہ گری تو قیدی جوہاں وہ آپ سے باہر ہو گئے قیدی بھی آخر انسان ہے اگرچہ جرم کر کے وہ اپنے جرم کی سزا بگتنے کے لیے جیل میں گئے ہوئے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کو جب آپ دھکے ماریں گے تو یقینا وہ پھر تالے توڑ کے باہر آئیں گے ہماری پنجابی فلموں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا سلطار آئی کی ماں کے ساتھ جب بھی کوئی پولیس ایلکار ایسے عرکت کرتا تھا تو سلطار آئی صاحب تو خیر ڈائریکٹی فلموں میں دکھایا جاتا تھا کہ وہ جیل کی سلاخیں اپنی زور بازو سے ہی توڑ کے باہر آ جاتے تھے اور اپنے مخالف کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیتے تھے لیکن یہ چونکہ پنجاب لاہور چونکہ پنجاب کا دل ہے وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بڑی ماں کو دھکا مار کے گرائے گیا جو اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئی تھی تو سارے حوالاتی جو ہے موقع دیکھ کے مشتل ہو گئے اور انہوں نے انٹیں مار مار کے وہ تالہ توڑا اور پھر باہر آگئے آ کر ان کو قابو کرتے لیکن وہ اندر سے سمان اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو یہ دو چار منٹ میں نہیں ہوا اچھا خاصا ٹائم لیا انہیں حوالاتیوں نے قیدیوں نے یہ سارا جو پرتشدد واقعات جو ہوئے اس میں اچھا خاصا وقت لگا اور پھر تیرا قیدی جن میں محمد عاصف رزوان نام کے قیدی شامل ہیں جو فرار ہوگے ان میں سے دو قیدی جو ہیں مقامی وہاں پہ جو وکلہ تھے ان کے چیمبر میں چھپے ہوئے تھے اور سرچ اپ ان کے خراب دوبارہ بھی مقدمہ درج ہوا ہے وہاں سے فرار ہونے کا میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں ہمارے آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ موجود جو پولیس اہلکار تھے ان کا ریمانڈ لیں کہ وہ کیا وہاں پہ کر رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے نامناسب زبان استعمال کی لوائکین کے لیے ان سے پوچھا جائے کہ ان کی یہ تربیت کہاں سے ہوئی ہے تو جب تک یہ سارا سلسلہ اور ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو ایسے واقعات ہوت ہوتے تھے وہ ہماری پولیس سے تو زیادہ طاقتور نہیں تھے تو پھر پولیس وہاں پہ کیا تماشا کھڑی دیکھتے رہی حتیٰ کہ آسانی کے ساتھ یہ تیرہ ان میں دو قتل کے ملزمان ہیں اور باقی دوسرے ہیں اور یہ وہاں سے نو دو گیرہ ہوگے یہ ہماری پنجاب پولیس کی ساری کی ساری نہلی ہے یا جیل کا جو عملہ تھا ان کی نہلی ہے ان کو وہاں سے بھاگنے نہیں دینا چاہیے تھا اور سب سے پہلی بعد میں پھر وہی کہوں گا کہ لوائکین جو ملنے کے لیے ان سے آتے ہیں پولیس کا کوئی حق نہیں ان کے ساتھ بتہذیبی کرے ان کے ساتھ بتتمیزی کرے اور یہ بتتمیزی کی وجہ سے ہی معاملہ آگے بڑا ہے ویسے تو ہمیں پتہ چل گیا اور عوام کو پتہ ہی ہے کہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے یہ پنجاب پولیس کیا پورے ملک کی پولیس کتنی دلہر ہے جہاں چار بندے کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ موقع واردات سے ملزمان جو ہیں فارغ ہو جائیں پھر یہ نزدیک آتے ہیں لہذا میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ پولیس پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے موقع محل دیکھ کے خود اپنی بچت کا احتمام کیا کریں اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ان کے لیے جان کی بازی لگا دے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دو واقعات آپ کے سامنے ہیں حالانکہ یہ سمام عوالاتی جو ہے ان کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھے کوئی کچھ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پولیس دری سیمی وہاں پہ کھڑی رہی اور وہاں سے یہ فرار ہو گئے یہ ہے ہمارے قانون کا اصل حقیقت یہ ہے ہمارے قانون کا اصل چہرہ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ